آپ اپنے انڈرویڈ فون کا سکرین بہت ایزیلی ونڈوز ٹین کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ویداؤٹ انسٹالنگ این ایکسٹر سافٹ ویئر نہ آپ کو موبائل فون پر سافٹ ویئر انسٹال کرنے کی ضرورت ہے نہ ہی ونڈوز ٹین میں کوئی ایکسٹر سافٹ ویئر انسٹال کرنے کی ضرورت ہے ڈیفرنٹ موبائل فون پر اس کو ڈیفرنٹ ناموں سے جانا جاتا ہے کچھ فون پر اس کو سکرین میررنگ کہتے ہیں کچھ فون پر اس کو سکرین شیئرنگ کہتے ہیں اور کچھ فون پر یہ سمارٹ ویو کے نام سے ہے ونڈوز ٹین پر اپنے انڈرویڈ موبائل فون کا سکرین شیئر کرنے کیلئے آپ کو سمپلی یہاں پر نوٹیفکیشن ایریا پر آنا ہوگا یہاں پر ایکسپینڈ پر کلک کر لیں اور کنیکٹ کا ٹائل ہوگا اس پر کلک کر لیں جیسی آپ کنیکٹ کی ٹائل پر کلک کرتے ہیں تو آپ کا کمپیوٹر ڈیفرن ڈیوائسز کو سرچ کرنے لگتا ہے جن کے ساتھ یہ کمپیوٹر اپنا سکرین شیئر کر سکتا ہے لیکن جو کہ ہم نے اپنے موبائل فون کا سکرین شیئر کرنا ہے اس کمپیوٹر کے ساتھ تو ہم پروجیکٹنگ ٹو دس پی سی پر کلک کر لیں اور سیٹنگز کے آپشن پر آ جائیں گے بائی ڈیفال پروجیکٹنگ ٹو دس پی سی آلویز آف پر ہوتا ہے اس کو آپ نے ایویلیبل ایویویر یا ایویلیبل ایویویر آن سیکیور نیٹ ورکس سیلیک کرنا ہے میں ایویلیبل ایویویر پر کلک کرتا ہوں پھر اگین آسک ٹو پروجیکٹنگ ٹو دس پی سی پر فرس ٹائم آنلی یا ایویر ٹائم پر چیک کر لیں میں فرس ٹائم آنلی پر سیلیک کر رہا ہوں اگر آپ کو پن کورڈ رکھنا ہے تو آپ پن کورڈ بھی اس پر رکھ سکتے ہیں میں پن کورڈ نہیں رکھ رہا نیور سیلیک کر لیا میں نے اگر آپ بیٹریز پر اس کو آن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو آف دکھر سکتے ہیں میں اس کو آن رکھ رہا ہوں یہ ہمارا پی سی نیم ہے جو کہ ہمارا موبائل فون پر سرچ کرے گا یہ آن ہونے کے بعد اس سیٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کو کلوز کر دیتے ہیں اب میں اپنے موبائل فون سے اپشن سیلیک کروں گا اس کمپیوٹر کو سیلیک کروں گا اور جب اسکرین شیئر ہو جائے اس کے بعد پھر میں دکھاؤں گا کہ موبائل فون پر آپ نے کونسے اپشن سیلیک کر کے سکرین میررنگ آن کرنی ہے تو یہ ہمارا سکرین ایک بار شیئر تھا تو اس وجہ سے میرے پاس نوٹفیکیشن نہیں آئی جب آپ فرس ٹائم اس کو شیئر کریں گے تو آپ کے پاس نوٹفیکیشن آ جائے گی جو کہ آپ کو فرس ٹائم اللہ کرنی ہوگی اور اس کے بعد آپ کی سکرین شیئر ہو جائے گی تو جیسی موبائل سکرین شیئر ہو گئی اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنے سمال سکرین جو کہ انڈرویڈ سکرین ہے اس کو بڑی سکرین پر شیئر کر کے اس پر کام کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ اس پر بڑی سکرین پر پکچر دیکھ سکتے ہیں جو پکچر آپ کے پاس موبائل میں سیو ہیں آپ اس کو بڑی سکرین پر شیئر کر سکتے ہیں اور ایون اگر آپ کے پاس ویڈیوز ہیں تو آپ اس کو ڈیریکلی اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کی آڈیو بھی اٹومیٹکلی شیئر ہو جائے گی اس کے علاوہ آپ اپنے موبائل کو اپنے کی بورڈ کی طرح بھی ایکسس کر سکتے ہیں یعنی آپ اپنے موبائل کو یوز کر سکتے ہیں اپنے کی بورڈ کی طرح اسکیپ کی طرح آپ بیک جا سکتے ہیں انٹر کی طرح آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور ایروز کی کی طرح آپ اپلیکیشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور یہی پہ اپنے لیپ ٹاپ سے یہاں پہ میسیجز اور ای میلز ٹائپ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ موبائل پریزنٹیشن کر سکتے ہیں ڈائریکلی بڑی سکرین پہ آپ اگر آپ کے پاس پاور پوائنٹ فائل موبائل پہ ہے تو یہی سے آپ کنٹرول کر کے نیکس نیکس کر سکتے ہیں اور آپ کے جو پریزنٹیشن ہے اور بڑی سکرین پہ شو ہو رہی ہوگی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ موبائل سکرین پہ آپ نے میررنگ کیسے سیلیکٹ کرنی ہے تو ڈیفرنڈ موبائل پر یہ ڈیفرنڈ نام کے ساتھ ہوتا ہے کچھ موبائل فونز میں سکرین میررنگ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ سکرین میررنگ کے آپشنز سیلیکٹ کرنے ہوں گے آپ کو یہاں پر سکرین میررنگ سے کچھ نہیں آرہا تو سکرین شیئرنگ کے نام سے سرچ کر لیں میرے پاس بیسیکلی یہاں پر دونوں نام سے نہیں آرہا میرے پاس سیمسنگ فون ہے تو سیمسنگ فونز پہ یہ سمارٹ ویو کی نام سے لیٹس لی آ رہا ہے یہاں پر رائٹ سائٹ پہ ہم سوائپ کر لیں تو یہاں پر اس وقت جو ڈیسٹاپ کے نام شو ہو رہا ہے یہ بیسیکلی اس کمپیوٹر کا نام شو ہو رہا ہے جس کے ساتھ ہم آرڈی کنیکٹڈ ہیں اگر ہم کنیکٹڈ نہیں ہوتے تو یہاں پر سمارٹ ویو کا نام شو ہوتا تھا اور اگر ہم اس کے آپشنز چیک کر لیں تو اس وقت یہ شو کر رہا ہے کہ ہم ایک ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور آرڈی اس کے ساتھ سکرین شیئر کر رہے ہیں ہم ملٹیپل ونڈوز کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں ہم اس کو ونڈوز سائز چھوٹا کر دیں تو اب ہم اس کو ملٹیپل ونڈوز کے ساتھ اپنی کمپیوٹر پہ بھی کام کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ موبائل فون کو بھی ایکسس کر سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ بہت ایزی ہے اپنے انڈرویڈ فون کا سکرین جو ہے وہ اپنے تو آپ نے دیکھا کہ انڈرویڈ فون کا سکرین میرر کرنا یا شیئر کرنا یا کاسٹ کرنا ونڈوز سٹین کی سسٹم کے ساتھ بہت ایزی ہے ای ہوپیو لائک تیس ویڈیو اور تینکیو فور واشنگ